اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میرے نام صوبیہ اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں جماعت ہفتم باپنجم سبق حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی جو مسعود ہے مطبع آپ رحمت اللہ کا جو نام ہے وہ مسعود ہے فرید الدین آپ رحمت اللہ کا لقب ہے لقب کہتے ہیں کہ نام جو ہے کسی ایسا نام جو کسی خوبی اچھائی کی وجہ سے جو مشہور ہو جائے تو فرید الدین جو ہے وہ آپ رحمت اللہ کا لقب ہے لیکن زیادہ مشہور لقب جو ہے وہ گن شکر ہے البتہ عقیدت مندوں کی اکثریت جو ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے مطبع آپ کو جو ماننے والے ہیں اور میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آپ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے آپ رحمت اللہ کی ولادت جو ہے وہ انتیس شبان کو پانٹ سو انتر ہجری میں قصبہ کوتوال میں ہوئی اور آپ رحمت اللہ کی ولادت کے چند سال بعد ہی آپ رحمت اللہ کے والد گرامی جو مفات پا گئے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ رحمت اللہ کی والدہ جو ہیں وہ ماجدہ نہائیت پرہزگار خاتون تھی نہائیت عبادت گزار خاتون تھی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں وہ آپ رحمت اللہ کو ابتدائی تعلیم کے لئے ملتان نے آئیں اس وقت آپ رحمت اللہ کی عمر جو تھی وہ قریباً بارہ سال تھی ان دنوں ملتان کا شمار علم فضل کے عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا ملتان جو شہر ملتان کا شمار ہے وہ بہت بڑے شہروں میں ہوتا تھا جہاں پر علم کا گھر سمجھا جاتا تھا ان کا مرکز سمجھا جاتا تھا تو عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر مروجہ نساب کی تعلیم حاصل کی مروجہ نساب مطلب اس وقت جو رائج نساب تھا جو پڑھایا جاتا تھا جو کورس پڑھایا جاتا تھا اس کی تعلیم حاصل کی پھر آپ رحمت اللہ علیہ جہاں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں وہ تعلیم بھی آپ کے بدائی تعلیم بھی حاصل کرے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادت وہ ریاضت میں بھی مشغول رہتے تھے مطلب عبادت میں عبادت کرنے میں مصروف رہتے تھے اور ملتان میں چھے سال قیام کیا مطلب عزدین گن شکر رحمت اللہ علیہ جہاں ملتان میں چھے سال قیام کیا ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جہاں مسجد میں کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے مطلب کتابوں کو پڑھ رہے تھے کہ خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو مطلب حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی نے حضرت فرید الدین گنج بخش رحمت اللہ سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو اور اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تو حضرت فرید الدین رحمت اللہ نے نہائیت اعترام سے جواب دیا کہ مجھے آپ کی نظر سعادت سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی نظر سعادت آپ کی جو خوش قسمتی ہے جو نیکی ہے خوش نصیبی سے جائنا مجھے وہ فائدہ ہوگا تو انہوں نے آپ رحمت اللہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا شامل مطبع حضر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضر فرید الدین رحمت اللہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر دیا مرید کہتے ہیں کہ شاگرد فرما بردار تو حضر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضر فرید الدین کو اپنے شاگردوں مریدوں میں شامل کر لیا اور اس وقت آپ رحمت اللہ کی عمر جو تھی وہ پندرہ سال تھی آپ رحمت اللہ کے مرشد نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد علوم زائری کے حصول اور ممالک اسلامی کے سروسیادت کے لئے سفر کرو مطبع آپ کے جو مرشد تھے آپ کے جو استاد تھے جو سیدھا راستہ آپ کو دکھانے والا شخص یا سیدھے راستے پر لگانے والا تو وہ کون تھے حضر خواجہ قطب الدین کاکی نے کہا کہ کچھ عرصہ کہ ان کو کہا حضرت فرید الدین گن شکر احمد اللہ کہا کہ کچھ عرصہ مطبع ملتان میں قیام کرو وہیں رو اور پھر اس کے بعد علوم زائری جو علوم زائری حاصل کرنے جو علم حاصل کرنے جو حواسے خمسہ کے ذریعے حاصل کر جاتے ہیں مطبع جو سننے کی جو دیکھنا سننا یہ جو ساتھ ہوتی ہے سماعت و عورتیں ان کے ذریعے جو علم حاصل کر جاتے ہیں تو ان کو ان علموں کو اپنے حاصل کرنا اور ممالک اسلامیاں اور مختلف اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت کے لیے جانا سفر کرو تو حضرت فرید الدین حصول علم کے لیے مطبع آپ کی استاد نے آپ کو کہا تھا تو حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ جہیں وہ حصول علم حاصل کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف ممالک اسلامی ممالک کا دورہ کیا آپ نے وہاں جا کے وہاں کے استاد سے مختلف علوم سیکھے حصول علم کے لیے آپ بغداد گے بلک گے بخارہ گے بیت المقدس مدینہ بنورہ و مکہ مکارمہ بھی گئے آپ رحمت اللہ جو ہیں وہ تین سال تک ہرمین شریف ایند میں رہے مطبع حضرت فرید الدین گن شاکر رحمت اللہ جو ہیں وہ تین سال تک مکہ اور مدینہ میں رہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ جہیں والدہ کی قدم بوسی کے لیے قطوال آئے مطبع والدہ سے ملنے کے لیے قطوال آئے پھر وہاں سے جو ہیں آپ دلی چلے گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ کی آمد پر مصررت کا اظہار کیا جو حضرت جو آپ کے مرشد تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت فرید الدین گن شاکر رحمت اللہ کی آمد پر مطبع آپ جب وہاں پر پہنچے دلی پہنچے تو انہوں نے آپ کی آمد پرنا مصررت مطبع خوشی کا اظہار کیا عبادت و ریاضت حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ مہینے میں صرف دو بار اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور باقی دن ان کے حکم کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارہ کر دیتے مطبع حضرت بابا فرید الدین جو ہیں وہ مدینے میں سے مہینے میں صرف جو ہیں دو بار اپنے مرشد اپنے جو سیدھر ایسا دکھانے والے پہنچے جو استاد تھے ان کی خدمت میں حاضری تو ان سے ملنے کے لئے جاتے تھے اور باقی دن جائنا ان کی حکم کے مطابق جائے وہ عبادت میں جائنا وہ مصروف رہتے تھے اور آپ رحمت اللہ کی عبادت اور ریاضت کے فیوز و برکات کو دیکھ کر جائنا معروف بزرگ مطبع آپ اپنے کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا وہ دیکھ جو معروف بزرگ ہیں مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ مہددین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ کے مرشد کے بھی مرشد ہیں مطبع آپ کے جو استاد تھے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی کے بھی آگے سے جو استاد ہیں ان کا ذکر کیا جارہا ہے کہ حضرت خواجہ مہددین چشتی اجمیری رحمت اللہ وہ آپ کے مرشد کے بھی مرشد ہیں مطبع آپ کے استاد کے بھی استاد ہیں نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی شما ہے جس سے خانوادہ اور درویشہ منور ہو جائے گا اور آپ رحمت اللہ کے لئے دعا فرمائی مطلب انہوں نے حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایسی شما ہے روشنی ہے جس سے سلسلہ تصوف یا ایک بزرگ کی الاد مطلب یہ جو ہے سلسلہ تصوف جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت یا حقیقی محبت جو ہے وہ اور درویشہ منور ہو جائے گا مطلب اس روشنی سے جو ہے وہ روشن کرنے جو ہے وہ ہو جائے گی روشنی سے جو ہے وہ منور ہو جائے گا روشن کرنے ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رحمت اللہ کے لئے آج یہ دعا فرمائی تبلیغ دین تبلیغ دین آپ رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لئے جہودن کو منتخب فرمایا مطلب آپ نے جو تبلیغ مطلب اپنے دین اسلام کو جو پھیلانے کے لئے کس جگہ کو منتخب فرمایا پسند کی آپ نے جہودن کو منتخب فرمایا اور اجودن کا جو مجودہ نام اب جو نام ہے وہ پاک پتن ہے اور اس وقت اس وقت جب اس جو ہے اس کا نیم اجودن تھا تو اس شہر میں نا بدھ پرستوں کی اکثریت ہی مطلب وہاں پر جو ہے جو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ بدھوں کی پوجہ کرتے تھے بدھ پرستوں کی اکثریت ہی تو آپ رحمت اللہ نے وہیں مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا کہ آپ نے وہیں آپ مستقل قیام کریں گے رہیں گے اور لوگوں کو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو علوم زاری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہوگے مطلب جو علوم زاری جو حواس خمسہ اور جو باطنی جو چھپے ایمین میں سکھانے مصروف ہوگے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جو ہیں دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے مطلب کس دن آپ جو حضرت خواجہ مدین چشتی اجمید رحمت اللہ جو ہیں وہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ پاک پتن ہے تو اس کے بعد جگہ کا نام ہی جو پاک پتن مشہور ہو گیا اور اس شہر میں آپ رحمت اللہ کی آمد جو ہیں نہائیت بابرکت ثابت ہوئی اور وہاں ایک جو ہیں نا وہ جوگی جسے جوگی اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے جس نے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیا مطلب جو صرف دنیا سے تعلق اپنا ختم کر لیا تارک دنیا نے لوگوں کو نا وہاں کا جو ایک جوگی تھا اس نے کہا کہ لوگوں کو تہم پرستی تہم پرستی کہتے ہیں کہ وہمی مطلب خلاف اکل جو اکل کے خلاف جو بات ہے باتوں کو ماننے والا اس میں مبتلا رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو اس نے تہم پرستی پر اور ترہ ترہ کے جادو کر کے نہ وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا تو آپ رحمت اللہ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ خوص مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی جو ہے نا وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے مطلب دین اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ رحمت اللہ نے ساری زندگی جو ہے نا اس علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ متدہان دینے والے کی انہیں میں گزار دیں مطلب آنکہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف کہ وہ قبول کریں اسلام دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ وقف کر دی آپ رحمت اللہ کی تعلیمات جو ہے نا آج بھی لوگوں کے قلوب وزان کو نور کرتی ہیں مطلب آپ کے دل اور دماغ کو منور روشنی کر ڈالتی ہیں منور کرتی ہیں کہ آپ رحمت اللہ کے چند اقوالے زہریں جو ہیں وہ درجہ زہر ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ عزت وہ شان عدل و انصاف میں ہے عزت مطلب رتبہ موزز مطلب وہ ہے کہ عدل و انصاف میں ہے کہ مطلب رتبہ یا مقام جو ہے وہ کس میں ہے کہ عدل و انصاف میں مطلب اپنے امانداری و دیانیداری کے ساتھ کیا کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہنر اگر بیسی سے بھی ملے تو ابھی حاصل کرو ہنر کہتا ہے کہ کوئی بھی کام سیکھنا جو بھی ہے ماہر کسی بھی کام میں ماہر ہونا تو اگر ہنر جوگر کسی بیستی سے بھی ملے تھے تو اب بھی حاصل کرلو اور تیسا پوائنٹ ہے کہ اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہنا ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں جہنا اچھے ناموں سجنو یاد کیا جائے نمبر فور پوائنٹ ہے کہ دل کو شیطان کا کھیل نہ بناو دل میں جو شیطانی وسوسیں ہیں یا دل میں ہم نے شیطان کو ہم نے نہیں بسانا ہے بلکہ اس کو نہیں دینے ڈالنا پھر اس کے بعد پانچھا پوائنٹ ہے کہ سب سے بڑا متاج وہ ہے جس نے کنات تر کی مطلب سب سے بڑا متاج یا زورت مند وہ ہے جس نے کنات کنات کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز پر راضی ہونا جو کچھ مل جائے اس پر صبر کر لینا اور جو تھوڑی سی چیز پر جائے راضی ہو جانا اور جو نہیں مل اس پر غم نہیں کرنا اس کو کنات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا متاج وہ ہے دنیا کا سب سے بڑا متاج وہ ہے جس نے کنات تر کر دی جس نے مطلب جو مل جائے مل گیا ہے اس پر اس نے کیا کر دیا کہ اس کو تر کر دیا اس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد تعلیمات تو آپ رحمت اللہ کی جو ہیں وہ تعلیمات کیا تھیں حضر فرید الدین رحمت اللہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی جو حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور انسانیت سے محبت اور سماجی بلائی کا جائے وہ سبق دیا سماجی بلائی مطلب لوگوں کی مدد کرنے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے سباتی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آپ نے تصور دیا وفات حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پانچ محرم الحرام چھے سو چونسٹھ ہجری کو وفات پائی وفات کے وقت آپ رحمت اللہ کی عمت جو ہے وہ پچانوے سال تھی نائنٹی فائف سال تھی اور آپ رحمت اللہ کی جو نمازیں جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی بزرگانے دین کی زندگی ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشلے راہ ہے تاکہ اس راہ پر چل کر ہم جانا دنیا اور آخرت میں کامیابی ج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس سبق کی جانب ایکسرسائز کرتے ہیں خالی جگہ پور کریں حضر فرید الدین گن شکر رحمت اللہ کا اصل نام جو ہے وہ مسعود ہے آپ رحمت اللہ کی پدائش جو ہے وہ شبان کے مہینے میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نہائی پرہزگار خاتون تھی آپ رحمت اللہ علیہ جو ہے چھ سال تار ملتان میں زیر تحریم رہے اجودن کا موجودہ نام جو ہے وہ پاک پتن ہے دوست جو آپ پر ٹک کا نشان لگائیں حضر فرید الدین گن شکر رحمت الل اللہ علیہ کا مشہور لکب جو ہے وہ گن شکر ہے حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے پدائی تعلیم کان سے حاصل کی ملتان سے حاصل کی حضرت فرید الدین رحمت اللہ کے مرشد تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت فرید الدین رحمت اللہ کی پیدائش کس سال ہجری میں ہوئی پانٹ سو کی جو پیدائش جو ہے وہ پانٹ سو انتر ہجری میں ہوئی اور پھر اس کا پاک پتن کا پرانا نام کیا تھا تو پاک پتن کا پرانا نام جو ہے وہ جو دن تھا اب ہم اس سبق کی جہاں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں مختصر سوالات کرتے ہیں مختصر جوابات دیں ملتان آتے وقت حضر فرید الدین رحمت اللہ کی عمر کتنی تھی آپ کی والدہ ماردہ آپ رحمت اللہ کا پدائی تعلیم کے لیے ملتان لے آئیں اور اس وقت آپ رحمت اللہ کی عمر جو ہے وہ بارہ سال تھی حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کان سے کیا ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ نے قرآن پاک حفظ کیا حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ دھیلی کیوں تشریف لے گئے حضر فرید الدین رحمت اللہ علیہ دھیلی جو ہیں وہ حضر قطب الدین بغتیار کاکی سے ملنے کے لیے گئے سوال نمبر چار پاک پتن شہر کا یہ نام کیسے پڑھا ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ جو دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کسی مرید نے کہا کہ حضر دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے آپ رحمت اللہ نے فرمایا نہیں یہ پاک پتن ہے اس کے بعد زگا کا نام ہی پاک پتن جو ہے وہ مشہور ہو گیا حضر فرید الدین رحمت اللہ کی وفاق کے وقت عمر کیا تھی حضر فرید الدین رحمت اللہ نے پانچ محرم الحرام چھ سو چونسٹھ ہجی کو وفاق پائی اس وقت آپ رحمت اللہ کی عمر جو چانوے سال تھی تفصیلی جواباتیں حضر فرید الدین رحمت اللہ کی ابتدائی حالات بیان کریں آپ رحمت اللہ کا اسم گرامی جو ہے مسعود ہے فرید الدین آپ رحمت اللہ کا لقب ہے لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ گن شر لقب جو ہے گن شکر ہے البتہ عقیدت مندوں کی اکسیت آپ رحمت اللہ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے آپ رحمت اللہ کی ولادت جو ہے انتیس شبان کو پانچ سن انتر ہجری میں قصبہ کوتوال میں ہوئی اور آپ رحمت اللہ کی ولادت کے چند سال بعد ہی آپ کے والد جو ہے وہ فوت وفات پا گئے اور آپ رحمت اللہ کی والدہ مالجہ جو ہے وہ نہائی پریزگار خاتون تھی دوسرا سوال ہے کہ حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ حصول علم کے لئے کہاں کہیں گے تو حضرت فرید الدین رحمت اللہ علی جے حصول علم کے لئے بغداد بل بخارہ بخارہ عزیزت آپ رحمت اللہ علیہ وسلم فرد الدین گن شکر رسول علم کے لئے کہاں کہیں گے تو آپ کی موالدہ ماجزہ جو ہیں وہ آپ کو تدائی تعلیم کے لئے ملتان نے آئی اس وقت آپ رحمت اللہ کی عمر جو ہیں وہ مارہ سال تھی ان دنوں ملتان کا شمار جو علم و فضل کے عظیم تری مراکز میں ہوتا ہے اور ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ نے قرآن پاک حفظ کیا اور حضرت فرد الدین رحمت اللہ رسول علم کے لئے جو ہیں بغداد بل بخارہ بیت المقدس مدینہ بنورا مکہ مکرمہ میں بھی گئے آرہا رحمت اللہ جہمہ تین سال تا خرمین شریفین میں رہے اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ جو ہیں والدہ کی قدم بوسی کے لئے کوتوال آئے وہاں سے پھر دری چلے گئے تیسا سوال ہے کہ خواجہ مہدین چشتی رحمت اللہ نے تولیہ دین جو ہیں وہ کہاں کی تو آپ ان کے بارے بتانا ہے کہ انہوں نے جو دن کو منتخب فرمایا جو دن کا پرانا نام جو ہے وہ پاک پتن ہے اور اس وقت اس شہر میں جبوتوں کے اکثریت تھی اور آپ نے وہاں آپ رحمت اللہ نے وہی مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو علم حاصل کرنے کی جائے وہ مصروف ہو گئے اور ایک دن آپ رحمت اللہ دریاء کے کنارے وضوح کر رہے تھے تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریاء کا یہ پتن پاک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ پاک پتن ہے تو اس کے بعد اس زگا کا نام ہی جائے وہ پتن پاک مشہور ہو گیا اور اس شہر میں آپ کی عامت جنات بابرکت ثابت ہوئی اور وہاں ایک جوگی نے جو ہے تو پرستیم لوگوں کو مبتلا کر رہا تھا اور لوگوں کو جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا تھا تو آپ رحمت اللہ کی تبلیغ سے نہ وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی حلقہ بھی دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ رحمت اللہ ساری زندگی جو نے اسی راکے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزار دی چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ کی تعلیمات کے بارے میں تحریر کریں اس کا جواب آپ میں لکھنا ہے کہ حضرت فرید الدین رحمت اللہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی انسانیت سے محبت اور سماجی بلائی کا سبق دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ حضرت فرید الدین کے چند اقوال تحریر کریں تو آپ نے ان کے چند اقوال جو ہم پڑھ چکے تھے وہ پانچ اقوال ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا خدا حافظ